بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ایم ہینہ سوہیل اور آپ سب کو خوش آمدی تو ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آپ کے دھیر سارے قیمتی سوالات کے جوابات جو آپ نے میری وائرل ہوئی ویڈیوز کو بہت پسند کیا سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ بہت بہت شکریہ جو آپ نے میری ویڈیو کو اتنا بزن کیا لائک کیا اور کمنٹ کیا تو اب میرا کام ہے آپ کے ان سب قیمتی سوالوں کا جوابات دینا تو میں یہاں بیٹھی ہوں آپ کے قیمتی سوالاتوں کے جوابات دینا تو چلی آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کونسے سوال ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج کا ہمارا سوال ہے کہ مشین کو جب انسٹال کرتے ہیں تو ہم کہاں رکھیں کس چیز پر رکھیں یعنی کہ ڈائیکٹ فرش پر رکھ دیں یا ہم فریج کی ایک چوکی سی ہوتی ہے اس کے اوپر رکھیں یا بلوکس کے اوپر رکھیں یا پھر جو ہے ہم اس کی الگ سے کوئی جگہ بنائیں تو آج کیا سوال ہے تو چلی آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں ویورز یہ میں نے بلوکس لے لیا ہے جو کہ بڑے بڑے ہیں یہ چار بلوکس ہیں یہ بہت زیادہ سائز میں بڑے ہوتے ہیں اور ان پر میں نے ایزلی رکھ دیا ہے اور جو چھوٹا سا ان بیلنسنگ تھا وہ میں نے چھوٹے چھوٹے یہ ماربل کے ہیں بلوکس جن کے اوپر میں نے مشین کو سیٹ کیا ہے آپ نے مشین کو اس طرح کیسے سیٹ کرنا ہے اور چیک کرنا ہے کہ بلکل بھی نہ ہلے اگر ہلتی ہے ان بیلنسنگ ہے تو آپ نے اس طرح کے چھوٹے بلوکس کے ساتھ اس کو آپ نے سیٹ کر دینا ہے یا تو آپ اس طرح کے بلوکس کے اوپر مشین رکھ لیں یا ڈائریکٹ آپ اپنے واشروم کے فرش پر بھی رکھ سکتے ہیں ان بلوک سے یہ ہلپ ہو جاتی ہے کہ مشین کی تھوڑی سی ہونچائی ہو جاتی ہے جس سے آپ کپڑے ایزلی نکالتے ہیں اور ڈالتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے یہ بلوکس رکھے ہوئے ہیں چاہیں تو آپ اس طرح کی سیمنٹ کی اونچی سی منڈیر سے بھی بنوا سکتے ہیں سپیشلی اپنے اس مشین کے لیے کیونکہ جب یہ اتنی مہنگی چیز آپ لے کر آتے ہیں تو آپ نے اس کو خیال بھی رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ اس طرح سے سیمنٹ کی منڈیر بھی انچائی سے کر سکتے ہیں تاکہ ایزلی آپ کھڑے ہو کر اس کے اندر کپڑے نکال سکیں اور ڈال سکیں تو ویورز جو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے مشین کیسے رکھی ہوئی ہے تو میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھا دیا ہے آپ کے لیے یہ اچھا رہے گا اچھا فریج کے آپ نہیں use کر سکتے اس لیے نہیں use کر سکتے کیونکہ جب آپ مشین کے اندر کپڑے ڈالتے ہیں تو spin کرتے ہیں تو اس کا ڈرم بہت زیادہ ہلتا ہے تو ریفریجیٹر والی جو چوکی ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ریفریجیٹر تو جسٹ رہتا ہے ایک چکا پر ہلتا نہیں ہے لیکن واشنگ مشین جو ہے وہ spin کرتے ویورز واش کرتے بہت زیادہ ہلتا ہے تو اس واجہ سے آپ اس کو فریج والی چوکی پر نہیں رکھ سکتے ویورز اس کے لیو آج کل جو پلاسٹک والی فریج چوکی چوڑی ہوتی ہیں اور ہارڈ ہوتی ہے مٹیریل میں آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیو پتلی جو چل رہی ہے پلاسٹک آپ بلکل نہیں لیجئے اس میں بیس سٹرانگ نہیں ہے وہ پلاسٹک والی آپ فریج چوکی لے سکتے جس بیس سٹرانگ ہوتی ہے اور مشین کے گرنے کا بلکل بھی خطرہ نہیں کپڑے ڈال سکیں اور نکال سکیں یا پھر آپ چوڑے بلوک لے لیں مجھے چار بلوک رہے اور میری مشین پر فکس ہو گئی بلکل بھی نہیں ہیل رہی ہے تو آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے اور جن کو یہ پرابلم آ سکتی ہے آپ میری ویڈیو ریکمینڈ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویورز آپ پیار اور موٹیویشن ہی ہے جو اس کی وجہ سے میں اور موٹیویشن ہوتی ہوں آپ کے لئے ویڈیو بنانے کے لئے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو سے اپڈیو رہے ویڈیو دیکھنے آپ بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھے اللہ حافظ